یہ پچھلے سال بھی میں نے خود اپنے مجھ سے ایک چینل والوں نے انٹروی لیا میں نے اس کو بتایا کہ یہ عبادی اتنی بڑھ گئی کوئٹا کی کہ اس کو ابھی ہم کابو نہیں کر سکتے ہیں اور ہم مسلسل ہماری گیس کمپنی اس تغدو میں جاری ہے کہ ہم پرانے لینوں کو اکاڑ رہے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں عبادی بڑھ گئی ہے تو بڑے لینڈ ڈال رہے ہیں تو اس کی وجہ سے عبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ سردیوں میں تھوڑا سا شکایت آ جاتا ہے ورنوے سے اوورال گیس بہت زیادہ ہے اللہ کا نیامت ہے بہت زیادہ ہے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے صرف عبادی بڑھنے کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا بہت شکایت ہو جاتا ہے کہ گیس نہیں آ رہا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ہر وقت فل پریشر پہ جو ہے نا وہ گیس مانگتا ہے کہ فل پریشر ہو فل پریشر سے یہ ہے کہ اتنی زیادہ چوریاں ہیں ایک ایسا میٹر نہیں آپ کو ملے گا کوئیٹا شہر میں کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی چیڑخانی نہ کی ہو لوگوں نے میٹروں کو خراب کیا ہے پریشر زیادہ مانگ رہا ہے عبادی بڑھ گئی ہے لینے ہوئی پرانی پڑی ہے اس لئے لوگوں کو کچھ شکایت ہوتی ہے لیکن وہ کمپنی ویسی آرام سے نہیں بیٹی ہے وہ مسلسل کام کرتی ہے اس پر چکزئی صاحب لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ گیس آفیس کے یا گیس کمپنی کے اپنے ہی جو افراد ہیں جو یہاں پر ملازم ہیں وہ ان میٹروں کو بند کرتے ہیں انہوں والے ساتھ کیا ہے میرے خیال میں یہ بے بنیاد ہوگی یہ بات کیونکہ یہ ایک ایسا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ ہر ایک کر سکتا ہے بازار میں ہر یہ سینیٹری کی دکان کے سامنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ باسانی آپ کو کرا کے دے سکتے ہیں گیس کمپنی والے یہ کام نہیں کرتے ہیں نہ آج تک ہمیں کوئی ایسی شکایت محصول ہوئی ہے کہ یہ آپ کا پلانہ ایمپلائی جو ہے نا انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا نہ کسی نے آج تک کسی کا فوٹو لیایا ہے نہ کسی کا کوئی نشانی لے کر آیا ہے یہ بات بے بنیاد ہے کہ گیس کمپنی والے ہی یہ کام کرتے ہیں یہ بے بنیاد ہے چکزی صاحب ایک اور یہاں پہ جو مسئلہ ہے سردیاں جیسی شروع ہوتی ہیں نئے میٹرز لگائے جاتے ہیں یہاں پہ جو خاص کر جو ہمارے کوئیٹا کی دوشیر یہ ہے وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ کیوں گرمیوں میں کیوں نہیں لگاتے ہیں کہ جیسی سردیاں شروع ہو جاتی ہیں اب بھی سبٹمبر سے لے کر کے سبٹمبر میں ہی یہاں پہ سٹارٹنگ میں نئے میٹرز جو لگائے گئے ہیں اکٹوبر سے پھر یہاں پہ سردیاں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ان کو جو لوگ ہے کبھی فریشان ہے خاص کر یہاں پہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں اگر ایک کسی گھر میں تین بندے رہے ہیں ان کا بھی پانچ سے چھ آزار بلا آتا ہے اگر کسی گھر میں بیس سے پچیس بندے رہے ہیں ان اسی گھر کبھی وہی پانچ سے چھ آزار آتا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہوں گا یہاں پہ جو غریب گرانے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سردیوں میں چینج کرتے ہیں اور گرمیوں میں چینج نہیں کرتے ہیں نہیں یہ میٹرز جو ہے یہ ایک سٹنڈرڈ میٹر ہے اس کا اپنا ایکس فائر ڈیٹ ہوتا ہے ابھی کافی میٹرز جو ہے وہ اپنے آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں اس کو کمپنی تبدیل کروا رہے ہیں ایسی کوئی ایسا میٹر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں نہ کوئی دکھا سکتا ہے کہ ٹیک ٹاک میٹر ہے بلکل زیرو پرسنٹ ہے بلکل اے ون میٹر ہے اور اس کو ہم لوگ چینج کر رہے ہیں اس وجہ سے چینج کر رہے ہیں کہ سردیاں آ رہی ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہی میٹر ہے وہی اس کی جو اندر گیرز ہیں وہی گراریاں ہیں وہی میٹر ہے وہی ساخت ہے اکثر میٹر لوگوں نے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ایکس فائر ہونے کو قریب ہے یا ہو چکے ہیں اس کو کمپنی تبدیل کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ گرمی ہے یا سردی ہے ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہم تبدیل کروا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھا سپلائی دینے کی اس میں ہے جد و جہد میں ہے یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں کمپلینٹ کب تھی روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہے ہمارے پاس کم از کم پچیس کمپلینٹس آتے ہیں صبح سے شام تک بلکہ رات کو بھی کمپلینٹس آتے ہیں لیکن دن کے وقت کم از کم پچیس آتے ہیں ویسی چالیس پینتیس اٹھتیس کمپلینٹس آتے ہیں جس کے لئے ہم پوری طور ہماری ٹیمیں تیار کری ہیں ہم بیج دیتے ہیں اور اس کو اس کو ہم ٹی کر کے دے دیتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کی کس قسم کی جو ہے ان کے کمپلین آ جاتے ہیں شکایت اکثر یہ ہیں کہ گلیوں سے زیادہ شکایت آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بچے کلتے ہیں وہاں پہ آج کل ایک دوسرا جو ٹریکٹر مافیا ہے جو پانی لوگوں کو دیتا ہے اکثر کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارا میٹر توڑ دیا ہے ٹریکٹر والوں نے توڑ دیا ہے اور لوگ ریگولیٹروں کو بھی چیڑتے ہیں یہ لوگوں نے سنا ہے کہ ریگولیٹر کو کھول دے اور اس کا سپیرنگ ایسے کر لیں تو آپ کو گیس زیادہ آئے گا اس وجہ سے پھر لوگ غلط ہو جاتے ہیں وہ اس کا وہ ٹیکنکلی وہ تو نہیں جانتے ہیں لیکن اس کو خراب کر دیتا ہے اور پھر ہمارے پاس شکایت بیج دیتا ہے سر جو پرابی میٹر نکالے گے وہ بھی گراری والے جو نئے میٹر لگے وہ بھی گراری والے تو اس نے ڈیجیٹل سسٹم کیوں بھی مزید ہو ڈیجیٹل سسٹم کا کوشش کیا ہے کمپنی نے اور اس کے لیے ابھی مزید جو ہے نہ کوئی نیا طریقہ لارہے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ڈیجیٹل سسٹم بھی ہو جائے گا اس کے لیے کمپنی کوشش کر رہی ہے سر سردیاں آ رہی ہے مزیدہ سال اموات جو گیس کے وجہ سے کم بھی کوئی ٹھائم اس حوالے سے پھر آپ لوگ اس گیس کے جو خطار جوالے سے ایورنس کے پروگرام آپ لوگ سمینارز آپ لوگ کریں گے اس میں ہم لوگ کن کن یہاں پہ جو ہمارے معاشرے کے لوگ کن گلپاپو شابیل کرنے جاتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر سال ونٹر کمپین چلاتے ہیں اس کے لیے ہم ایک سمینار کرتے ہیں خاص کر علماء کرام کا اور ہمارے میڈیا والوں کے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو اس کے لیے ہم ایک فنکشن کرتے ہیں اور ایک سمینار رکھتے ہیں وہ آپ لوگوں نے کہیں بار آٹینٹ کیا ہے تو اس کو اس میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ہیٹر اور اپنے چولے اس کے ساتھ خیال رکھیں اور جو آپ استعمال کرتے ہیں جو ہیٹر استعمال کرتے ہیں وہ سٹنڈرڈ والا اچھے کمپنی والا استعمال کر لے اور جو میٹیریل آپ استعمال کرتے ہیں جو فٹنگ آپ کرتے ہیں وہ اچھے کمپنیوں کا اچھے پائپ سے آپ یہ کر لے لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں سردی ہوتی ہے وہ بند کمرہ ہوتا ہے وہ اس میں ہیٹر جلا کر کے وہ سو جاتا ہے جب وہ سو جاتا ہے تو ظاہر ہے جب آکسیجن نہ آ رہا ہو اس کمرے میں تو وہ پرانا جو اکسیجن وہ موجود ہوتا ہے یہ آگ جو ہے نوز کو کھا جاتا ہے ختم کر دیتا ہے جب وہ اکسیجن ختم کر دیتا ہے تو یہ دروہ کیا درپیش آتا ہے تو اس کے لئے آویرنس ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ احتیاط کر لے جب آپ لوگ رات کو سو جاتے ہیں تو اپنا ہیٹر بند کر لے بلکہ مین سج سے مین وال سے آپ اس کو بند کر لے تو یہ ہم وہ کرتے ہیں الحمدللہ یہ کافی اثر پڑا ہے پچھلے سال کی نسبت پھر اس سے پچھلے سال پھر اس سے پچھلے سال کافی فرق پڑا ہے تو شکر ہے الحمدللہ اس کے لئے اس سال پھر ہم جو ہے نا یہی کوشش کریں گے بلکہ اس دفعہ جو ہے نا پروگرام یوں ہے کہ ہم گاڑیوں میں لڈ سپیکر باقاعدہ لگائیں اور گلیوں میں گمیں کہ بابا احتیاط کر لو تو انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے اور مزید آ جائے گی میسیج یہ ہے کہ گیس خداوندی کا ایک نعمت ہے اللہ نے ہمیں یہ تفاہ دیا ہے تو اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کر لیں صحیح طریقے سے اس کو جلائیں صحیح طریقے سے اس کا بلادہ کر لیں اگر ایک گھر میں پچاس بندے ہیں اس کو چاہیے کہ دو میٹر لگائیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو بل میں بھی آسانی ہو اور گیس استعمال کرنے میں بھی آسانی ہو تو یہی میسیج ہے کہ گیس احتیاط سے جلائیں اور اپنا اسے فائدہ لے لیں زائے نہ کریں یہ